الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واصحابہ اجبعین ام آباد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور اس تمام نظام کو یہ بتایا ہے کہ وہ فطرت کے مطابق چلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی فطرت جو لوگ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فطرت کو تبدیل کر دیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کی فطرت یہ بنائی ہے کہ پانی بہتا رہے اور پانی اپنی سطح کو ہموار رکھے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پانی کی سطح کو ہموار نہ ہونے دے تو وہ شخص کبھی بھی پانی کی فطرت کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا پانی کا ریلہ آتا ہے اور چند لمحے کے لیے تمفج کی کیفیت قائم ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور پانی حسب معمول بہنے لگتا ہے ایسے ہی پانی دریا میں گاڑے ہوئے ستونوں سے ٹکراتا ہے کچھ تیر کے لیے اچھال پیدا ہوتی ہے اور ایک لہر بنتی ہے اور پھر اس کے بعد پانی دوبارہ اپنی اسی حالت پر واپس آ جاتا ہے اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ پانی اپنی اس صفت کو کھو دے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ اس کی سطح برابر رہے آپ کبھی غور کیجئے کہ انسان پانی سے مکان کیوں نہیں بنا سکتا انسان پانی پر سو کیوں نہیں سکتا اور انسان پانی کی فطرت کو تبدیل کیوں نہیں کر سکتا یہ جب وہ کرتا ہے تو اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ نے پانی کو جس فطرت پر پیدا کیا کہ وہ اپنی سطح کو برابر رکھے اب کوئی شخص اس فطرت میں دخل دے نہیں سکتا پتھر کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھتی کہ جس جگہ پہ اسے جما دیا جائے وہ وہاں پر برقرار رہے اور لڑکے نہیں تو امارتیں پتھر کی تعمیر کی گئیں پانی کی اس لیے نہیں کی گئیں کہ پانی سے کوئی امارت بن نہیں سکتی پانی اپنی فطرت کا محتاج ہے اور فطرت پانی کی یہ ہے کہ وہ چلتا رہے اور بہتا رہے اور اپنی سطح کو ہموار رکھے اسی سے ملتی جلتی بات آپ دیکھئے تو پانی کی فطرت اللہ نے یہ رکھتی کہ پانی ہمیشہ نشید کی طرف چلتا ہے اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ کبھی کوئی دریا اپنے رخ سے الٹا بہنے لگے اور دریا کا پانی بجائے نشید میں جانے کے فراز میں چڑے اور بجائے نیچے کی طرف بہنے کے اوپر کی طرف بہے روزے اول سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ زمین پہ فرش الواتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں مکان اور جائداد اور دکانیں بناتے ہیں وہ ہمیشہ فرش پڑتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں اور تعقید کرتے ہیں کہ دیکھو پانی کی دھلوان اس طرف کو رکھنا چنانچہ مامار پانی کی دھلوان کو ادھر رکھتا ہے جہاں سے پانی کا اخراج مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی فطرت میں یہ بات رکھ دی کہ پانی نشیب کی طرف بہ جائے اب انسان نے چاہا کہ پانی کو وہ اوپر چڑھائے اور پھر نلکوں میں آیا کرے اور ٹینکی بھر جائے تو آپ نے کبھی غور فرمایا کہ پانی کو اوپر چڑھانے کے لیے کتنی طاقت صرف کرنا پڑی بجلی ایجاد ہوئی اور بجلی کے ذریعے پانی اوپر جانے لگا اور پھر اس کے بعد چاہ کر کہیں پانی اوپر چڑھایا گیا یا پھر پانی اوپر چڑھایا گیا تو اس وقت جب انسانوں نے ڈول اور زنجیر اور رسیاں ڈالیں جیسے کونے میں اور پھر اس کے بعد اسے کونے سے نکالا یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں اس دعوے کی کہ اللہ نے جس کی جو فطرت بنا دی ہے اس فطرت کے خلاف چلنا زمین کے نظام کو بھی بگاڑنا ہے اور اللہ کے ہاں جو بھی سزا ملے گی سو بعد میں ملے گی اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فطرت اللہ اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک فطرت رکھی ہے اور یہ فرمایا کہ فطر الناس علیہا اور اللہ نے اس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے اور یہ بتایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ اللہ نے جو فطرت پیدا کر دی لوگ یا کوئی بھی چیز اپنی فطرت سے ہٹ نہیں سکتی مثل مشہور ہے کہانی ہے چھوٹی سی اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچھو دریا کے کنارے کھڑا تھا اور اس نے دریا کی دوسری طرف جانا تھا پانی زور و شور سے آ رہا تھا سہلات تھا اور بہاؤ بڑا سخت تھا شدید تھا کہ ایک کچھوے نے دیکھا اسی کنارے پر جہاں پر بچھو تھا کہ وہ کھڑا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ میاں کیوں کھڑے ہو بچھو نے کہا کہ دوسرے کنارے پر جانا ہے اس سے کہا تو پانی میں اتر اس سے کہا اگر اترا تو بہاؤ بہت تیز ہے کب تک تہروں گا اور کئی میل پر لے جا کر اتارے گا اور ساحل آئے گا اور ڈوب بھی سکتا ہوں اس لیے ادھر کھڑا ہوں تو کچھو نے اس بچھو سے کہا کہ اچھا ایسے کرو مجھ پہ سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں دوسرے کنارے پر اتار دیتا ہوں اور بچھو کچھو پہ سوار ہو گیا اور کچھو نے سفر چڑھو کیا اور جب درمیان میں پہنچا دریا تھے تو اس نے یوں سنا کہ تک تک کی آواز آ رہی ہے اور اس کی جو موٹی جلد ہے کچھوے کی اس پہ کوئی مار رہا تو اس نے اپنی گردن نکالی اور اس نے بچھو سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسے کہا کچھ نہیں بس چلتے رہو پھر تھوڑی دیر کے بعد جوئی ہوا اسے پھر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے پھر پوچھا کیا ہو رہا ہے تو بچھو کچھ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم چلتے رہو بلکل نہ گھراؤ کچھ نہیں ہوتا اسے کہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ ٹک ٹک کی آواز کیا ہے تو بچھو نے کہا کہ میں ڈنک مار رہا پچھوے نے کہا کہ بے وقوف یہ کیا کر رہے میں تو تمہارا محسن ہوں اور تم پر احسان یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہوں اور یہ سارا دریہ عبور کروا رہا ہوں اور تم مجھے ڈنک مار رہے تو بچھو نے کہا کہ یہ بات ضرور ظاہر ہے کہ آپ میرے محسن ہیں آپ بلکل گھبرائیے نہیں میرے ڈنک مارنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن میں مار اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں تو اس لیے انسانوں کی ایک فطرت ہے اللہ نے پیدا فرمایا اس فطرت پہ سورج اور چاند کی اللہ نے فطرت میں جب بات سامل کر دی کہ تو وہ اللہ کی ذات کو اور اس کے عرش کے نیچے سجدہ کرے اس ذات پاک کو اور پھر آگے چلا جائے چاند کو بھی اللہ نے باند دیا چاند بھی جس طرح عزل سے بندہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ذال کا تقدیر یہ باندھے ہوئے چاند اور سورج اس ذات کے جو عزیز ہے بہت غالب ہے اور علم والی ہے اس نے اپنے علم کے ساتھ باند دیا ان کو لَا شَمْسُ يَمْبَغْي لَهَا سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو چھولے اسی طرح یہ جتنی سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اس نے کتنی وسط ہے اور اللہ نے جس جس کو جس فطرت پر لگایا ہے یہ سب چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں اور کچھ خبرانے کی بات نہیں ہے یہ سب چیزیں فطرت کے مطابق چل رہی ہیں اور ایک انسان ایسا ہے جو اللہ کی فطرت کو توڑتا ہے اور یہ انسان ایسا ہے جو اللہ تعالی کے قانون کو توڑتا ہے اور جو بھی خدا کی فطرت کو توڑتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا یہ فطرت کیا خارجی تعلیم کی محتاج ہوتی ہے کیا ایکسٹرنل گائج کوئی اسے ملتا ہے یا ایکسٹرنل گائیڈنس سے یہ کچھ فائدہ اٹھاتی ہے اس پہ بڑی بحث کی ہے محبت ین نے اور یہ دونوں گروہ جمع ہوئے اور ایک گروہ نے کہا کہ فطرت اپنے خارجی ماحول کی وجہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ کام کرتی اور دوسرے گروہ نے کہا کہ فطرت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جو کچھ خارج کے ماحول میں ہے اور خارج کا ماحول اصل فطرت کو نہیں بدل سکتا ہاں یہ کبھی ہوا کرتا ہے کہ خارج کے ماحول اور فطرت میں ٹکراؤ پیدا ہو اور خارج کا ماحول وقتی طور پر غالب آجائے لیکن کیا وہ فطرت کو تبدیل کر دے گا ایسے نہیں ہوا کرتا چنانچہ بحث ہوتی رہی اور سائنس دان جو تھے جو اس بات کے حق میں تھے کہ فطرت ہمیشہ اپنا کام کرتی ہے انہوں نے دوسرے گروہ کو کہا کہ اچھا ہم آپ کو تجربے سے ثابت کر بتاتے چنانچہ انہوں نے اس بات پر تحقیق شروع کی کہ انڈے میں جب بچے کا وجود پورا ہو جاتا ہے تو وہ باہر آنے کی کوشش کرتا اور انڈے میں بچے کا وجود پوری تخلیق ہو جانے کے بعد کتنا وقت لگتا ہے جب وہ اپنے چونچ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے انڈے کو توڑتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے اور انہیں پتا چل گیا کہ اتنا وقت لگتا ہے مرغی کا بچہ اللہ تعالی نے اس کے جسم میں فقط حصہ چونچ کو بنایا ہوتا ہے اور وہ چونچ سے اس انڈے کو پھورتا ہے اور آزاد دنیا میں آ جاتا ہے جما ہوئے سمندر کے کنارے اور انہوں نے کہا کہ پچھوے کے وہ بچے لائے جائیں جو پچھوے کے انڈوں میں پیدا ہو چکے ہوں اور لاکر رکھا جائے اور پھر پتا چلے گا کہ سطرت اپنا عمل کیسے کرتی ہے تو انہوں نے ذیب میں ایک گڑھا کھو دا اور انڈے رکھے گئے تیئے کنڈے تھے اور پھر انہوں نے ایک طرف تو سورج کی روشنی پڑ رہی تھی وہ گڑھا ایسے تیار کیا کہ ایک طرف سے سورج کی روشنی پڑ دوسری طرف سمندر کے ساحل پہ ہوا تو چلتی رہتی ہے ہوا کا روح تھا تیسری طرف سمندر تھا اور چوتھی طرف انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ جلا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے تو چاروں چیزیں جمع ہو گئیں ہوا پانی آگ اور روشنی اور بیٹھ کے تماشا دیکھنے لگے انڈوں میں بچے بنے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے انڈوں کو توڑا اور کچھوے باہر آئے اب ایک طرف ہوا چل رہی ہے دوسری طرف آگ لگی رہی ہے اور بڑی لکھتیں اور شولے اٹھ رہے ہیں اور تیسری طرف روشنی آ رہی ہے ان بچوں نے باہر آتے ہی لکھے بھاگے اور سیدھا سمندر تو سچا ثابت ہوا اور دیکھا ہے کہ کچھوے کی خطرت میں اللہ نے پانی کے ساتھ مناسبت رکھی ہے تو یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہ سیدھا اس طرف کے سمندر کے سائل سے پانی میں کودے اور پھر پانی میں تیرنے لگے تو اس لیے اللہ نے لوگوں کی خطرت جو بنائی اس لیے خدا بار بار لوگوں کو فطرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنے ساتھ تعلق کو انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا اب جو شخص اللہ سے اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے فطرت کے خلاف چلتا ہے اور جو فطرت کے خلاف چلے گا اسے یقینا اس دنیا میں بے سکونی کا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس حقیقت کو ایک اور مثال سے سمجھئے اور آپ دیکھئے کہ پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے اور اللہ تعالی نے پانی میں یہ بصف رکھا کہ وہ انسانوں کی پیاس کو بجھائے اور انسانوں کو جب پیاس لگے تو ان کی فطرت میں رکھا کہ وہ پانی کی طرف رجوع کریں وہ کمپنیز جو دنیا میں مختلف کولڈ ڈرنکس بناتی ہیں پیپسی ہے سیون اپ ہے اور اسی طرح کوکا کولا ہے سانٹا مختلف چیزیں ہیں ان کی ایک نمائش ہوئی اور اس نمائش میں اور اس میلے میں انہوں نے ایک ہزار کولڈ ڈرنکس کو دنیا میں پھیلانے کا دعویٰ بتایا اور ان نکاح کے ہماری پروڈکس جو ہیں ان کی تعداد ایک ہزار ہو گئی اور پوری دنیا میں ہم نے انہیں پھیل آیا ہے اور بہت اچھی و غریب چیزیں انہوں نے اس میں بتائیں اور ایک جگہ جہاں پر پانی انہوں نے جو دنیا کو ساف کر پیش کی ہے پینے کے لیے اس کی ایک بہت بڑی نمائش انہوں نے دی مختلف پارٹلز تھی مختلف سائز تھے مختلف دیزائن تھے اور ہر ایک میں پانی بھرا ہوا تھا وہاں پر ایک اشتہار لگا تھا ایک بہت بڑا بینر اور اس پہ لکھا تھا کہ کول رنگز تو جتنی بھی ہوں لیکن انسان کی پیاس صرف پانی سے بجھتی ہے اور بہت خوبصورت کر کے انہوں لکھا تھا دیکھنے والوں دیکھ رہے تھے تو کہ فطرت میں اللہ نے پیاس کے بجھانے کو پانی رکھ ہے اب کوئی آدمی چاہے پی لے اور شدید پیاس لگی بھی ہو آپ تجربہ کر دیکھ لیجئے کوئی کول ڈرنگ پی لے دودھ پی لے لسی پی لے کوئی چیز پی لے تو پیاس تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر تو بجھ جاتی ہے بعض وقت آدمی شدید پیاس میں ایسی چیزوں بھی لذت بھی محسوس کرتا ہے لیکن اصل بات جو اللہ نے بتائی ہے کہ پانی کو اس نے رکھا ہے پیاس کے بجھانے کے لیے یہ پانی ہی ہے جو پیاس بجھاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ عمل پھر شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو پیاس لگتی ہے اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے اثر سے بڑھ کر پیاس لگتی ہے پھر انسان کہتا ہے پانی لاؤ پانی پیلو تو یہ دلیل ہے اس بات کی فطرت اللہ نے انسانوں کی ایسے ہی رکھی ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرتا بھی ہے پیاس کا ٹھکانہ بھی ہو جاتا ہے جو چیز اللہ نے فطرت میں اس کے ساتھ چوڑ دی تھے اس لئے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین وہ فطرت کی راہ ہے اور قرآن کہتا ہے اور لوگوں قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے کس راستے پہ چلاتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح راستہ ہے تو اللہ نے سب سے زیادہ صحیح راستہ انسانوں کو جو بتایا وہ انسانوں کی فطرت کا راستہ بتایا اللہ نے بتا دیا جب فطرت پر عمل کرتے رہوگے تو پھر تم ٹھیک رہوگے اور فطرت کے جب خلاف چلوگے تو تم اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام کو توڑنے کی کوشش کروگے اور جو کوئی بھی اللہ کے اس نظام کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا میں بھی خوار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا تو فطرت جو چیز ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ ارشاد فرمائے اور فرمائے فطرت اللہ لطیفت ناس علیہ اور ایک خاص نہج اور فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس عادت اور فطرت کے مطابق لوگوں کو بنایا ہے لوگوں کو اس راہ پر چلا ہے اللہ اللہ کی بنائی اس فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ذالک الدین القیم اور وہ جو فطرت ہے کیا ہے یہ اللہ کا بڑا مضبوط بہت واضح اور بہت جم جانے والا دین ہے اللہ نے بتا دیا کہ یہ دین ہے جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھا ہے انسانوں کی فطرت میں جیسے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے اب اگر کوئی آدمی اٹھنے بیٹھنے کے لیے سوچنے لگے کہ اٹھنا کیسے ہے اس کے برعکس کوئی چیز کروں بیٹھنا کیسے ہے بجائے اس کے کہ اپنی ہڈیوں میں اور جوڑوں میں خم دے کے انہیں استعمال کروں بیٹھوں ایسے کہ گر جاؤوں ایک طرح سے تو یقیناً اسے چھوٹ لگے گی کیونکہ اس نے فطرت کو توڑا اور فطرت کے خلاف چیزیں کرنے کی کوشش کی اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ فطرت کے مطابق بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی بچہ یہ چاہے کہ ہاتھ کی بچائے وہ اپنے پاؤں سے لکھنا شروع کر دے تو پریکٹس کرے پاؤں سے اچھی تحری لکھنے لگے لیکن کیا کوئی اکل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اسی لیے فطرت کو ابن عصیر رحمت اللہ نے کہا کہ وہ ایسے یہ جسے انسان کا اٹھنا اور بیٹھنا کہ اللہ نے اٹھنے اور بیٹھنے کے کچھ اصول مقرر کر دی ہیں اب آدمی جب ان اصول کے خلاف چلے گا اور ان فطری چیزوں کو توڑے گا تو یقینا اس کا نقصان اٹھائے گا آپ قرآن کریم پہ غور کریں اللہ نے فطرت کی طرف جدعوت دی ہے بہت سی چیزیں آپ کو اس میں سے ملیں گی مثلا اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اس پیسے میں برکت ہوگی جس پیسے کو محنت کر کے کمائے گا اس پیسے کے ذریعے انسان کی زیادی زندگی پوری ہوں گی اور جس پیسے کو وہ محنت کر کے کمائے گا اس میں اللہ تعالی اسے برکت بھی دے گا اور اللہ تعالی اس انسان کے لیے بہت زیادہ سامان بقا کے رکھے گا اور جو پیسہ بغیر محنت کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بتائی کہ پیسہ محنت کر کے کمایا جائے یا پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی خوشی سے پیسے دے دے جسے ہم تحفہ کہتے ہیں حدیہ کہتے ہیں اللہ نے کہا اس میں بھی برکت دوں گا اب کوئی آدمی داکہ ڈالے اور بغیر محنت کے اور بغیر حدیہ کے بغیر تحفے کے کسی کے مال پر قبضہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس مشکت میں پیدا کیا انسان کے ذمہ لگا دیا کہ وہ محنت مزدوری کرے حلال کا رزق لائے اور حلال کے رزق میں اللہ اس کے لیے برکت بھی دے گا اس کی ذریات زندگی پوری ہوں اب اگر ایک آدمی اس فطرت کے خلاف چلے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے رہے بیٹھا رہے اور لوگ اپنی محبت اور اپنی تعلق کے علاوہ نہ دینا چاہتی ہوں اور جب ان سے چھین لے تو ایسا شخص دنیا کی زندگی میں بھی ناکام رہتا ہے اور آخرت کی زندگی تو اس کی خراب ہوتی ہوتی اس لیے محنت کو خدا نے ضروری قرار دیا یا پھر کوئی مقام ایسا رشتہ ایسا تعلق ایسا کہ کوئی اپنی خوشی سے اسے پیسے دے تو یہ بھی اس کے لیے اللہ نے چائز کرا دیا حضور اکدس نے اسی لیے لوگوں کو ترغیید دی کہ ایک دوسرے کو حدیعہ بھیجیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو اس سے تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا اور کمانے کے تو کہنے کیا حضور اکدس نے بڑے سخت چملے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا اجاد رکھو جو آدمی مراد یہ تھی کہ محنت سے نہیں کماتا اور مانگتا ہے آپ نے فرمایا ایک عادت کو جو آدمی اپنی ذریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھول دیتا ہے فتح اللہ علیہ حباب الفقر اللہ فقر و فاقہ کا دروازہ بھی اس کے ساتھ ہی کھول دیتا پر جو فقر و فاقہ کا دروازہ اللہ کھولتے ہیں پھر وہ اللہ ہی بند کرے تو کرے انسانوں کے بس کی بات نہیں اس لیے جو لوگ محنت نہیں کرتے اور مانگنے کا دروازہ کھول لیتے ہیں اور جو قومیں محنت نہیں کرتی اور مانگنے کا دروازہ کھول لیتی ہیں ان افراد کی بھی اور ان اقوام کی بھی ان گھرانوں کی بھی اور ان قوموں کی بھی ضروریات زندگی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی خدا نے فقر اور فاقہ کا دروازہ کھول دینا ہے اللہ کی طرف جب فقر اور فاقہ کا دروازہ قوم پر کھل جائے تو یہ قومیں سو سو دو دو سو سو سال تک مانگتی رہتی ہیں پھر کہیں خدا فضل کرے تو کرے وگرنا تو پھر یہ مانگتے مانگتے ہی مر جاتی ہیں ملک مٹ جاتے ہیں ٹیکسوں کے غیر معمولی بوجھ عوام پر لاتے جاتے ہیں اور عوام تخون چوس کر پھر یہ کرزے اتارنے کی کوشش کی جاتی ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا قوموں نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا اور اللہ نے فرد کے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی اصول یقصہ رکھا ہے کہ محنت کرو محنت کے بعد پیسے حاصل کرو تو پھر جا کر کئی کام بنے ریاست رامپور اندوستان کی ان ریاستوں میں سے تھی جس میں بڑے بڑے اہل علم اور اہل کمال لوگ پیدا ہوئے اور رامپور کی زمین میں وہ وہ آدمی پیدا کیے جن کی مثال پورے ہندوستان میں ملنا دشوار تھی بھوپال تھا حیدراباد تھا لکھنو تھا دلی تھا کس زمانے میں لاہور تھا اور یہ رامپور تھے اور بہت سی جو اپنے اپنے دور میں افراد ساتھی کے لیے مشہور تھی اور جہاں ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے جنہوں نے قومی زندگیاں بدل دی ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور انہیں محشر رامپوری کہتے تھے محشر رامپوری جو تھے یہ انیس سو نو میں پیدا ہوئے سابر رضا خان ان کا نام تھا تعلیم اس زمانے کے قدیم رسول رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی گھر پہ ہی محدود رہی اور یہ مثال اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے فطرت سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر انجام زیادہ اچھے نگوا کرتے تو صابر رضا خان صاحب رام پوری ان کے دل میں تعلیم کا شوق ہوا متعلق کا شوق ہوا اور انہوں نے بہت سے اردو کے ماہر فن اس آتزا کے کلام کا ایک حرف پر ڈالا بہت زیادہ اور خاص طور پہ شاعری میں جو وزن ہوتے ہیں جو ایک مصرہ دوسرے مصرے کے ساتھ وزن میں پورا اترتا ہے اس میں بڑی مہارت ہو کم عمر تھے اور انہوں نے شاعری کا آغاز کیا اور اپنا تخلص کیا رکھا پروین اور اس زمانے میں جو ان کے استاد تھے صفدر علی خان صاحب ان کو علم نجوم اس سے بھی کچھ درک حاصل تھا تو انہوں نے کیا کہ انہیں کاب پروین کا تخلص کر کے معاشر کا تخلص کر لو تو انہوں نے یہ تخلص بھی اپنا دیا معاشر کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان میں ایک بزرگ گزرے تھے حافظ انائیت اللہ خان صاحب مرہوم اور وہ انائیتی کا تخلص بھی انہوں نے معاشر نے لے لیا ان کی نسبت سے تو معاشر انائیتی رامپوری یہ ان کی شہرت ہو گئی اور ان کے والد احمد رضا خان صاحب ان کے وہ مامو تھے یعنی یہ جو حافظ انائیت اللہ خان صاحب مرہوم تھے معاشر صاحب کے والد احمد رضا خان صاحب کے مامو تھے بڑے متقی بڑے پرہیز گار اور خان کا انہوں نے رامپور میں قائم کی اور رامپور کے محلہ زیارت حلقے میں وہ خان کا ابھی بھی قائم ہے انیس سو تنتالیس میں اُٹھا انتقال ہوا تو صفتر صاحب جو تھے وہ جو تھے ان کو بتانے والے کہ صابر رضا خان صاحب آپ اپنا تخلص پروین کی بجائے معاشر رکھ لیجئے ان کی بات انہوں نے مانی اور اپنا تخلص جو تھا وہ معاشر رکھ کا پھر انائیتی بھی رکھ لیا پھر رامپوری بھی ہو گئے اور پھر عبد زبان پہ بہت توجہ دی اور زبان کو سیکھا اور غزلیں کہنے لگے پھر انہوں نے ماہر اس حضر ان کی طرف رجوع کیا اور پھر آخر ایک آر یہ رامپور کے دربار میں ملاسم ہو گئے اور رامپور کے دربار سے پھر جب تقسیم ہوئی ہے تو پھر وہ ہٹے ہیں اور پاکستان آگئے تھے اور اس آرخزہ نے انہیں واقعی شاعر قرار دے دیا تھا پھر انہیں افثانے بھی لکھے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے رامپور میں تو اس سکت رامپور کی جو حکومتی اس کے متعلق دوسری جنگ عظیم انگریزوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ رامپور والے بینہ اٹھ کڑے ہوں اور رامپور کے جو نواب تھے وہ جانتے تھے کہ ملک میں سیاتی تحریک اور عام بیچائنی کے اثرات ہماری ریاست تک تک تونچ سکتے ہیں تو انہوں نے ایک اس سکت رسالہ جاری کیا اس کا نام تھا رسالہ ناظ رامپور دیہات کے موضوعات پر مضامین شائع ہونے لگے پتے عوام ان چیزوں کو پڑھیں اور ان کی توجہ دوسری جنگ عظیم سے بٹے یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے مگر یہ مہاشر انائیتی رامپوری اس میں بھی شریک رہے اور پھر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور پوری زندگی ان ہنگاموں میں بسر ہوئی تب اتنے بے نیاز رہے کہ آئی کی خوشی نہیں یہ ایک آغم نہیں ان کے ایک معمود مولی احسان اللہ خان صاحب اور ان کا ایک باغ تھا احسان اللہ خان صاحب نے یہ کیا کہ اپنے باغ کو اس کی فصل کو کچھ لوگوں کے ہاتھ پروخت کر دیا جب سودہ تیع ہو گیا اور ادائیگی ہو گئی تو وہاں احسان اللہ خان صاحب کے باغ میں جنہوں مولانا کو اس پر براہ اتراز ہوا اور وہ بات چیت کرنے کے لئے گئے اور اپنے اس بھانجے معاشر رنائیتی رامپوری کو بھی ساتھ لے گئے تو مولانا احسان اللہ خان صاحب اس زمانے کے رواز کو مطابق بندوق لے کر گئے تھے باتوں میں کچھتیزی پیدا ہوگئی اور وہاں برداشت کرتے رہے اور طرح دیتے رہے یہ کا یک جو فریق مخالف تھا اس نے بلم اٹھایا اور مولانا پہ وار کر دیا مولانا آخر پتھان تھے کب تک برداشت کرتے انہوں نے جواب میں فائد کیا اور گولی اسے لگی مخالف کو فریق مخالف کو اور وہیں ڈھیر ہو گیا اب کیا ہوا وہ جو مخالف تھے انہوں نے بھالوں سے بلموں اور نیزوں سے ان پر اللہ بولا اور رخم آئے اور معاشر صاحب یہ بچ کے عدالت میں مقدمہ ہوا اور معاشر صاحب کا بھی نام آیا اور بہت دن وہ مقدمہ چلتا رہا فیصلہ ہوا تو خوش قسمتی سے سب لوگ بری ذمہ ہو گئے اور بتایا یہ گیا کہ حملے میں پہل چکے انہوں نے کی تھی انہوں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی لہذا یہ اس مقدمے میں ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی اور یہ بالکل محفوظ ہیں تو معاشر صاحب کا کردار کیا رہا اس سارے مقدمے میں عدالتوں کی کاروائی میں پیشیوں میں کوئی ان کی پہشانی پہ بگ بگ نہیں آیا دوستوں سے گپیں لگاتے رہے شیر شاہدی کرتے رہے شگر کے مریض تھے اور سخت بد پرہیزی کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو انہوں نے استعمال نہ کیا شگر پھیلتی چلی گئی اور بالاخر شہر بھر کے علاج شہر بھر کے ڈاکٹر جو تھے وہ علاج میں جھٹے رہے مگر ان کا علاج نہ ہونا نہ نہ ہوا اور دسمبر انیس سو چھہتر میں ان کا انتقال ہو گیا اور تو اس کے بعد درگاہ ان آیتیاں میں دفن کر دیے گئے یہ آپ کو جو مثال دی گئی یہ اس لیے کہ ایسے دنیا میں لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جنہیں نہ کسی کے غمت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ خوشی سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کسی سے تازیت ہے نہ کسی کو مبارک بات ہے تو یہ تدیتیں بعض انسانوں کی ہوتی ہیں جو فطرت میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی تعلق محبت ایسے اور انسانوں کے غم اور دکھ ترد میں شریف ہونا یہ گویا انہیں چھوڑے نہیں گیا ہوتا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کی فطرت کے خلاف ہیں کبھی بھی ایسی زندگی بسر نہیں کرنی شاہ یہ بلکہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی ان کے دکھ اور غم میں شریف ہونا اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جن پہ دکھ اور آفت آتی ہے ان کے لئے تازیت کرنا اور جو خوشی کا کام ہے اس پہ مبارک بات دینا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کے تعالی اس میں تو برکت دے دیتا لیکن جو پیسہ چھین جاتا ہے خدا نے بتا دیا کہ وہ حرام ہوتا ہے اس میں کسی انسان کے لئے سکون نہیں اسی طرح قرآن کریم سے اگر آپ ایک اور مثال دیکھنا چاہیں تو بہت آسان چیز ہے اللہ تعالی نے بتا یا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی دو طرح کی قیتیتیں ہوتی ہیں ایک آدمی وہ ہے جس نے گناہ کیا اور اکڑ گیا اور ایک آدمی وہ ہے جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی ایک شخصیت کا وجود آپ کے سامنے ہیں اس سے غلطی سے کتاہی سے اللہ کی نا پرمانی ہو گئی ہوا غلطی ہوئی اور اس پہ اکڑ گیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو میں تو بالکل اس بات کو نہیں مانوں گا اور اپنے گناہ کے جواز کو گھڑنے لگا اور دلائل دینے لگا کہ میرا گناہ بالکل درست یہ دونوں چیزیں الگ الگ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات شامل کی ہے کہ گناہ کرے اور توبہ کرے گناہ ہو جائے تو سب جھکا دے جو آدمی اپنی اس فطرت کو مس کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد وہ دلیر ہو جاتا ہے خدا کی ناپرمانی کرتا ہے اور بلا وجہ اس کی تعویل پیش کرتا ہے پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے یہ دونوں کردار آپ کے سامنے ہیں اور آپ آسانی سے ان دونوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں آپ آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس انجام پر پہنچا آپ غور کیجئے حضرت آدم اور سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے جد ان کے قصے پہ اور دوسری طرف جو شیطان ہے اس کے قصے پہ دونوں چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی حضرت آدم علیہ السلام ان سے ایک بات ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے چھک گئے اور انہیں کہ اللہ اگر آپ ہمارے گناہ کو معاف نہ فرمائیں اور اللہ اگر آپ رحمت نہ فرمائیں تو پھر کیا ہوگا اللہ ہم یقینا خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا اے رب اس خسارے میں پڑ جائیں گے آپ مہربانی کیجئے معاف فرما دیئے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دی آدم کے چھپ جانے سے ان کی اولاد تک کو عزت ملی اور اللہ نے فرما وَلَقَد قَرَّمْ نَا بنانے کے طریقے سکھائے وہ بڑے تجمل اور بڑے ذوق اور شوق اور بڑی حکمرانی کے ولولے کے ساتھ سمندر سمندروں پر حکمرانی کرتے ہیں جہازوں میں بیٹھتے ہیں اور کچھ یہی حال ان کا دنیا میں بھی ہے زمینوں پر بھی آدم علیہ السلام کی اولاد حکومت کرتی ہے آج آپ دیکھئے دنیا کے بڑے سے بڑا درندہ اور اللہ تعالی نے جی قوتیں زمین میں رکھتی ہیں بڑی سی بڑی قوت آج انسان کے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے تصرف میں ہے جیسے چاہے کرتا ہے شیر درندے ہاتھی چیتے انسان کے سامنے دم بھرتے ہیں اس کا پانی بھرتے ہیں اللہ نے کہا آدم علیہ السلام نے تو وہ جو کچھ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اللہ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا اور انہیں عزت کے مقام دے دیا اور اس کے مقام میں دوسرا کردار آپ دیکھئے اس نے اس فطرت سے تجاوز کیا اور بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اس شرمندگی کی بجائے اس نے دلائل دینا شروع کیے اور اس نے کہا کہ دیکھئے آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا تو دونوں میں افصل کون ہے مٹی کے آگ آگ افصل ہے تو اصول اور قائدہ یہ ہے کہ جو کم درجے کی چیز ہے وہ بڑے درجے کی چیز کے سامنے جھکتی ہے بڑے کی عزت کرتی ہے تو مٹی کم ہے میں آگ میں زیادہ ہوں تو مٹی میرے سامنے سجدہ کرے یہ ہونا چاہیئے تھا یہ کیا بات ہوئی کہ آگ مٹی کے پانی کیا اور ہوا کیا سب کے سب اس کی مخلوق ہیں اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں جیسے وہ چاہے انہیں جلائے اور جس کو چاہے رسوا کرے اور جس کو چاہے انصد دے اللہ تعالیٰ شیطان کی اس ساری بات کے بعد اسے لانتی قرار دیا اور اللہ نے فرمایا الہیوم دین قیامت کے دن اس کے کہتے آدم علیہ السلام کی طرح فطرت کی مطابق چلتا کہ گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے وہ غرور میں چلا گیا اور اپنے گناہ کا جواز پیش کرنے لگا اللہ نے اس قصے کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو صحیح فطرت کے مطابق چلتے رہتے ہیں خدا کا کرم ان کے شامل حال ہوتا ہے اور اللہ انہیں سکون بھی دیتا اب پانی کی مثال کے بعد اور کمانا اور ڈاکے ڈالنا اس مثال کے بعد اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور شیطان کے غرور کی اس مثال کے بعد ایک اور زباد دیکھ لیجے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے یہ جو شادی کا سلسلہ رکھا ہے تو اس لیے کہ لے تسکنو علیہ کہ مرد جب اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے تو اسے سکون کی قیفیت حاصل اسی طرح اللہ نے بتا دیا یہ بات کہ کہ جتنے بھی دنیا میں مرد اور عورت ہیں وہ ایک قانونی ذریعہ ہے اس کے ذریعے جب ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے تو برکتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ سکون کے لیے کافی ہو جائے گا اسی لیے نکاح کی مجلس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بابرکت قرار دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات کے متعلق فرمایا کہ ان میں اللہ کے ہاں دعا جلد سنی جاتی ہے ایک تو فرمایا رات کے آخری حصے میں آخری تہر میں اس وقت اللہ سے دعا مانگو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے جس ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں اور دوسرا وقت حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو جو اس کے ابتدائی قطرات ہیں ان میں دعا مانگو یہ قبول ہوتی ہے تیسرا وقت وہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ فرشتے اللہ کے نازل ہوتے ہیں اس سے دعا مانگو دعا جلدی قبول ہوتی تو یہ دعا کا فرمایا کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اب ایک آدمی کو دیکھئے وہ کہتا ہے جناب وہ تو ویڈیو بنانے کا وقت ہے وہ تو فلمیں اور تصویریں بنانے کا وقت ہے تو نکاح کو سکون اور برکت کی چیز قرار دیا اللہ نے بتا دیا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان نکاح کرے اور اس کے ذریعے سکون حاصل کرے اب یہ نکاح درمیان سے اٹھا دیا جائے اور مرد اور عورت کا باہمی اختلاع جائز قرار دیا جائے تو کے ساتھ جوڑ دیا آدمی اپنی جنسی ذریعات کے لیے نکاح کے علاوہ جتنے بھی طریقے اختیار کرتا ہے جل جبہ دیر وہ اس بے سکونی کا شکار ہوتا ہے اور اس بے سکونی کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے اور وہ لطف اور وہ اتمنان اور وہ آرام کی زندگی جو شوہر ہے یہ انسان کا اپنی فطرت سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے اور یہ سب کیا ہے جو پر سکون زندگی گزارتے ہیں وہ اس دیے کہ اللہ تعالیٰ کی نے جو فطرت انسانوں کی رکھی ہے وہ اس فطرت کے مطابق کام کرتے اسی لیے حضور اکدس نے لوگوں کو یہ بات بتائی اور سمجھایا کہ نکاح کی ضرورت پوری کرنا اور اس میں گواہوں کا ہونا اور لوگوں کے سامنے اس کا ہونا یہ کیسی خوشی کی چیز ہے حتی کہ حضور اکدس نے جو دفع بچانے کی اجازت دی نکاح میں تو بنیادی طور پر وہ اسی لیے تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں لوگ اس چیز کو دیکھیں کوئی چوری شپے کا عقب نہیں بلکہ لوگوں کو پتا چلے اور اسی لیے خوشی کے لیے پھر ولیمہ کی اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ولیمہ نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ولیمہ کوئی فرض عاجد تو نہیں لیکن ایک خوشی کی چیز ہے اتمنان کی چیز ہے خوشی کے اظہار کا موقع ہے تو شریعت نے بتایا کہ زندگی میں جن مواقع پر خوشیوں کا اظہار ضروری ہے ان میں خوشی بھی کرو تو یہ سب چیزیں فطرت کے مطابق کر دی اب انسان فطرت سے ہٹتا اس کی نافرمانی میں سکون نہیں سکون اس کی فرما برداری میں ہے سکون اس کا حکم ماننے میں ہے اس لیے اب اس کے ایک اور مثال دیکھئے کہ انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ کیا کیا کام کرتا ہے غصے میں وہ برطنوں کو توڑ دیتا ہے غصے میں وہ کرسی کو پڑھ دیتا غصے میں جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اسے جھونک بھی دیتا ہے بادشاہ کو غصہ آجائے اور بڑے بڑے لوگوں کو جب غصہ آجائے تو اپنی مملکت کے پورے وسائل اپنی دشمنوں کے خلاف جنگوں میں جھونک دیتے ہیں اور پھر انجام اکار جب انہیں فتح نصیب ہو جاتی ہے تو جب ریپورٹ سامنے آتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ فاتح اور مفتوح اقوام میں جنہوں نے حملہ کیا اور سارا کچھ جنگ میں جھونک کے دشمن کو برباد کر دیا تو اس کے بعد خود بھی وہ کچھ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے فاتح اور مفتوح دونوں میں کچھ خاص فرق بیدا نہیں ہوا ان کی معیشت برباد ہوئی تو اپنی معیشت کا بھی کبار ہوگی وہ اگر تباہ ہوئے تو انسانوں نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا یہ سب کیا ہے یہ ایک آدمی دو آدمی دس آدمی ان کے غصے کا نتیجہ اپنی برطری اپنی قوت اللہ نے بتایا ہے کہ انسان کی برطری اور قوت وہ سکون میں اور سکون کیسے حاصل ہوتا ہے اتمنان کیسے وہ اتمنان دل کی قیفیت کا نام ہے ممکن ہے ایک آدمی وہ رات کو جانوروں کی خال پہ سوتا ہو سمور میں اور نرم و گداس تکیوں میں کو کھانے کے لئے بہتر سے بہتر چیز مہیا ہو اور دنیا جہان کی کسی بھی نرمت کا جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب اس کو موجود ہوں لیکن اس کو دل کا سکون نہیں اور یہ بھی این ممکن ہے کہ ایک فقیر جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے وہ دل کا اتمنان اور سکون اس کے ساتھ وہ سوئے اور اس انسان کو دل کا جو سکون میسر ہے یہ کیا چیز ہے اس لیے کہ دل کے اتمنان کو اللہ نے دنیا کی معاشیات کے ساتھ نہیں جوڑا کہ کس انسان کے پاس کھانے پینے کا سامان زیادہ ہے کس انسان کے پاس کیا چیز زیادہ ہے کسی کا کار بنگلہ کم ہے اللہ نے ان چیزوں کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا اللہ تعالی نے دل کے سکون کو جوڑ دیا ہے اپنی یاد کے ساتھ اتمنان کو جوڑ دیا ہے دل کے اتمنان کو اللہ نے اپنے ساتھ اور اللہ نے یاد سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر اتمنان حاصل کرنے مجھے یاد کرو تو فقیر آدمی جو اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے این ممکن ہے وہ فطرت کے مطابق چکے کام کر رہا ہے اس لیے اس کو زیادہ اتمنان حاصل دل کا سکون حاصل اور ہو نہیں ہے وجہ اس کی وہ ہی ہے کہ اس انسان نے اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا اور اس انسان نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا پختہ اور مضبوط کر لیا کہ اب کوئی سے توڑ نہیں سکتا تو اللہ کے ساتھ تعلق دل کا اتنی دلاتا ہے چاہے وہ آدمی ظاہری اسواب میں کیسا ہی کم کیوں نہ ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق کا انتطاع انسان کو اتمنان سے محروم کر دیتا ہے اللہ کی یاد گئی اور ساتھ ہی دل کا اتمنان دی گیا اس لئے اللہ کو یاد کرے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق پیدا اور دوگے فطرت کے خلاف کروگے خدا کی نافرمانی کروگے تو پھر تم کبھی بھی سکون نہیں پاسکوگے چین نہیں پاسکوگے اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کا نام لینا یہ بھی خدا کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ذکر کیا ہے اللہ کی کتاب کی دلعوت کرنا یہ بھی خدا کا ہی بہت بڑا ذکر ہے جو چیزیں اس نے بتا دی ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کرنا کہ خدا کا ذکر اور خدا کی یاد ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قرآن کریم میں لوگوں گھروں میں داخل و گھروں کے دروازے سے تو مطلب یہ ہے کہ جو کام جس طرح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے فطرت کے مطابق ایسے ہی کام کرو گھر میں اس کے دروازے سے آیا جاتا ہے گھروں کو پھلانگ کے آنا یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو جرم کرتے ہیں چور ڈاکو لٹیرے وہ گھروں کو پھلانگ تے ہیں دوسروں کے گھروں کو اپنے گھر جو بھی آتا ہے بتا دیا اللہ نے فرما کہ جو کام کرنے ہیں یہ سارے کے سارے اس فطرت کے مطابق کرنے ہیں جو فطرت اللہ نے پیدا کر دی ہے جو فطرت اللہ نے بنائی تو انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور سوچے کہ میں اللہ کی کہاں کہاں نافرمانی کر رہا ہوں کہاں کہاں خدا کرتا ہے خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے جو لوگ خوشیوں میں خدا کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالی مسیبتوں میں انہیں بھی بھولا دیتا حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ نے ان سے حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ نے یہ بات بتائی یہ گر اور حکمت انہوں نے اس کا اظہار فرمائے ان سے اکشاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اللہ تعالی سے جب بھی دعا مانگوں خدا اس دعا کو قبول فرمائے حضور عبد صلی اللہ نے بڑا مختصر سا ایک شعر فرمایا آپ نے فرمایا کہ تنگی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا دیکھو خوشی کی حالت میں اتمنان کی حالت میں اللہ کو نہ بھول نا اللہ غم کی حالت میں تمہیں نہیں بلائے گا تو جو لو خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالی دکھ اور درد میں انہیں یاد رکھتا ہے اس کی جب آدمی پر خوشی کی حالت تاری ہوتی ہے تو شیطان بھلا دیتا ہے کہ تمہارا کوئی رب بھی ہے تمہارا کوئی پروردگار بھی ہے اور کوئی خدا بھی ہے تمہارا مات اللہ اور انسان کرتا ہوئی تو دیتا تو بندہ جب خوشی میں اس کی بار بار شکریہ ادا کرتا رہے گا اس کی انعائیات کو بار بار یاد کرتا رہے گا تو جب اس پر سختی وقت آئے گا غم آئے گا ہے تو اگر چیدر حقیقت وہ بھی اللہ ہی کے جانب سے تو اللہ تعالی ان غموں اور دکھوں سے نکلنے کا اللہ تعالی اسے راستہ بتا دیں گے کہ اپنے دکھوں پر اور اپنے غموں پر کیسے قابو پا سکتا تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو فسکرولی اسکرکن تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا فسکرولی میرا شکر ادا کرو خوشی میں اللہ کو شکر ادا کرتا رہے نذیرہ یہ کہ جب غم اور دکھ کی قیفیات آتی تو انسان اس میں سہ لیتا ہے اللہ تعالی توفیق دیتا ہے سبر کی اور اللہ اگر سبر کی توفیق نہ دے تو پھر بیچینی بہت بڑھ جاتی ہے حصیبت اور پریشانی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالی انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ سبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار ہیں یہی حقیقت میں وہ زندگی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے کہ مومن آدمی مصیبت سبر کرے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ ہر حال میں اللہ سے کچھ کچھ لینے والا بنے یہی انسانوں کی صحیح فطرت ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس دیئے فطرت جس چیز کا نام ہے وہ اللہ ہی کا دین ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنی زندگی کو گزار نہ چاہیے